الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ اہود کی آیت بیالیس سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس میں نو علیہ السلام کی سرگزشت تیرے بحث ہے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں یہ سرگزشتیں تاریخی واقعات سے استدلال کے لیے سنائی گئی ہیں ہم یہاں پہنچ گئے تھے سیدنا نو علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ قشتی میں سوار ہو جائیں اور توفان اٹھڑا ہوا قرآن بیان کرتا ہے کہ وہیہ تجریب ہم فی موجن کل جبال وہ قشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لئی ایسا غیر معمولی توفان تھا جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا جہاں قشتی کے ٹھہر جانے کو بیان کیا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک آنی پہنچ گیا تاہم یہ خیال ٹھیک نہیں ہے کہ یہ لازمی طور پر جو کچھ بھی اس وقت زمین تھی اس سب میں توفان آیا توفان تو اصلا نو علیہ السلام کی قوم ہی پر آیا لیکن ایک بڑا توفان تھا غیر معمولی توفان تھا تو دور دراز کے علاقے بھی اس کی زد میں آگئے ہیں اس وقت تک انسان جتنے کچھ بھی تھے وہ وہیں آباد تھے اور یہ سیدنا نوحی کی اولاد ہے جن سے بعد کی نسلیں چلیں اور پھر بڑی آبادیاں بھی پھیلیں اور اب انسان بڑی بڑی تہذیبیں پیدا کرنے میں کامیاب ہوا وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی وَنَادَا نُوحٌ اِبْنَهُ وَقَانَ فِي مَازِلٍ اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی تورات میں نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنان آیا ہے ان کے دوسرے بیٹوں کے نام بہت شورت پا چکے سام، ہام اور یافس اس لیے کہ انسانوں کی موجودہ نسلیں زیادہ تر انی کی اولاد ہیں اس لحاظ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے یعنی ایک مرتبہ انسانیت کی پدا آدم علیہ السلام سے ہوئی پھر کافی لمبے عرصے تک انی کی اولاد دنیا میں پھیلتی رہی یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر اکمام حجت ہوا پھر وہ غرقاب ہوئے اور جو اس کشتی میں بچے انہوں نے ایک مرتبہ پھر دنیا کی پدا کی تو یہی معلوم ہوتا ہے نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا وَقَانَ فِي مَازِلٍ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ منافقانہ طریقے سے گھر میں موجود رہا نوح علیہ السلام پر بھی اس کی حقیقت پوری طرح واضح نہیں ہو سکی لیکن آخر میں بہرحال اس نے سرکشی ہی اختیار کی اس طرح کی صورتحال ہم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نظر آتی ہے بعض غیر معمولی موقعوں پر لوگوں کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ بیٹا گھر میں ہے اور اس کو مجھ سے اتفاقی ہے چنانچہ انہوں نے اس کو آواز دی اور یہ کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو اس وقت یہ بتا دیا گیا تھا کہ صرف وہی لوگ اس کشتی میں سوار ہوں گے جو ایمان والے ہیں جو اس دعوت کو مان چکے ہیں اسے قبول کر چکے ہیں اسی خیال سے سیدنا نو نے بھی ان کو دعوت دی آلات بعض وقت نفاق کا پردہ ڈال لینے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم قرآن میں بہت تفصیل سے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بستی میں منافقین کے گروہ وجود میں آگئے ہیں یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ایمان والے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دوسری جانب منکرین ہیں وہ کھلے عام مخالفت کر رہے ہیں تیسرے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں نیم درو نیم برو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ مذبذبینہ بین اذالک یعنی وہ یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکہ بعض وقات ایمان کا اظہار بھی کر دیتے ہیں لیکن حقیقت میں منافقت ہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے اسباب میں دونے وی علائق بھی ہوتے ہیں یعنی کیوں آدمی جب اس کے دل میں ایک چیز نہیں اتری تو اظہار کرے گا ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں اس وقت بہت سے لوگ ہیں ان سے آپ علیدگی میں بات کریں اور اپنی ان کی مجالس میں بھی بیٹھ کر دیکھیں ان کو اللہ پر قیامت پر قرآن پر کسی چیز پر کوئی ایمان نہیں ہے وہ صاف صاف طریقے سے قرآن کو بھی اپنے مذاق کا موضوع بنائیں گے پیغمبر کے بارے میں بھی جو مو میں آئے گا کہہ دیں گے لیکن اپنے آپ کو وہ برملہ مسلمانوں سے الگ نہیں کرتے بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ انہی کا حصہ بن کر رہے ہیں اور چونکہ ثقافتی لحاظ سے ایک تعلق انسان کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لبادہ اوڑے رکھتے ہیں جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم سب ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں دفن بھی کرتے ہیں اور اگر ذرا خوش عقیدہ لوگ ہوں تو کوئی کل چالیس میں بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے یعنی اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں تو یہاں بھی ظاہر ہے ایک گھر ہے والد ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت قبائلی نظم میں والد کی ایک بڑی حیثیت بھی ہے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان تو نہیں لائے اور ان کا اصلی رخونی لوگوں کی جانت تھا جو دعوت نو علیہ السلام پیش کر رہے تھے وہ ان کے دل میں نہیں اتری تاہم بظاہر یہی احساس رہا کہ وہ نو علیہ السلام ہی کے ساتھ ہے اسی لئے اس موقع پر انہوں نے آواز بھی دی کہ تم تو ہمارے ہی ساتھ رہے ہو ہمارے ہی گھر میں رہے ہو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کچھ دینی زندگی ہے وہی بسر کرتے رہے ہو اب یہ تم ادھر کیوں کھڑے ہو تمہیں تو چاہیے تھا کہ جس طرح باقی لوگ ایمان والے ہمارے گھر والے اس کشتی میں سوار ہو گئے یہ تو ایک بڑا حادثہ ہونے والا ہے تاریخ انسانی کا بڑا حادثہ ہونے والا ہے اس لئے آجاؤ تو انہوں نے بہت محبت سے آواز دی یا بنیر کب مانا ولا تکم مالکافرین بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہمارے ساتھ تھے تمہیں اب بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہیے لیکن آگے جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھیں گے اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس جملے میں یہ جملہ ہے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو اس جملے میں جذبہ دعوت اور شفقت پدری دونوں کی روح جس طرح سموئی ہوئی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا یعنی اس میں گویا آخری وقت پہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی تردد تھا تو اب بھی ایمان لا کے ہمارے ساتھ آ سکتے ہو یہ پہلو بھی موجود ہے اور ظاہر ہے ایک باپ کی محبت بھی ہے ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی یہی خیال کرتے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہی ساتھ ہے جبکہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھا اور اس موقع پر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا کشتی میں سوار نہیں ہوا اور اب منکروں ہی کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہے تو انہیں خیال ہوا کہ اس موقع کے اوپر بھی اگر کوئی تردد ہے تو یہ دور کرے گا تو اللہ اس کو بھی نجات دے گا کیونکہ آخری مرلے تک دعوت موجود ہوتی ہے اور میں عرض کر چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی یہی تھا کہ یہ کشتی جب بنائی جا رہی ہے تو اس کے بننے تک کی محلت ہے یعنی اس میں جس کا جی چاہے آگے بڑھ کے ایمان قبول کر لیں جیسا کہ رسول اللہ السلام کی قوم کو پچاس دن کی محلت دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ بس یہ حرام مہینے گزریں گے جیسے ہی محرم کا مہینہ گزر جائے گا تو سفر کی پدا سے اللہ کے عذاب کی بھی پدا ہو جائے گی یہاں کشتی کے بننے کو آخری نکتہ قرار دے دیا گیا تھا تو اس جملے میں جذبہ دعوت اور شفقت پدری یعنی ایک باپ کی شفقت دونوں کی روح جس طرح سموئی ہوئی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو اس نے پلٹ کر جواب دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا یعنی طوفان آتا تو دیکھ لیا ہے اور یہ جس طرح آتا ہے وہ معلوم ہے کہ آہستہ آہستہ چڑھنا شروع ہوتا ہے اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پیشین گوئی تو حرب بحرب پوری ہوئی لیکن سرکشی ختم نہیں ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ کونسی ایسی بات ہے پانی ہی ہے گردو پیش کے پہاڑ موجود ہیں میں ابھی پناہ لے لوں گا کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے اس پر حاشیہ ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے یعنی اس جملے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زد اور ہٹ درمی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے یعنی اس موقع پر بھی وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور اسے اتمنان ہے کہ دنیا کے اسباب جو کچھ بھی بیسر ہیں وہ بچا لیں گے یہ آگیا ہے ایک طوفان ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ کہتے رہے ہیں یہ ایک قائدے کے طریقے پر اوپر آیا ہو اور اب اپنے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں بالعموم یہی ہوتا ہے لوگ پہلے مرحلے میں یہی خیال کرتے ہیں کہ جیسی آفات دنیا میں آتی ہیں آگیا یہ بھی اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا قالا لا آسم اليوم من عمر اللہ اللہ من رحم دور نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے بتا دیا کہ یہ عام آفت نہیں ہے عام سیلاب نہیں ہے کوئی عام طوفان نہیں ہے یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے اور آج بس اس کا حکم ہی ہے جو بچا سکتا ہے آج پانی سے بچانے کے لیے کوئی پہاڑ کوئی پناہ گا یہ کام نہیں آئے گی مگر جس پر وہ رحم فرمائے اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جو ان کا علاقہ ہے اس میں اسی لیے اتنا بڑا طوفان آیا کہ قریب کے پہاڑوں پر پناہ لے کر اگر کوئی عام طوفان ہوتا تو نجات حاصل کی جا سکتی تھی یعنی وہ اس جگہ تک پہنچا نور نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے یعنی اللہ کی عنایت ہی آج بچا سکتی ہے اس کا کرم ہی آج بچا سکتا ہے اس وجہ سے یہ خیال نہ کرو کہ پہاڑوں پر پناہ لے کر بچ جاؤ گے یہ گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی تھی تو کیا ہوا اتنے میں ایک موج اٹھی اور دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا یعنی یہ علمیہ بھی بالکل آخری انجام کو پہنچ گیا اس پر لکھا ہے یہ بھی ممکن تھا کہ یہ منظر نوح علیہ السلام کو نہ دکھایا جاتا یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کہیں ڈوب جاتا اس نے جب کشتی میں سوار نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو آخر اس موقع پر جبکہ طوفان اٹھ رہا تھا آخری موقع آگیا تھا تو سامنے ہی کیوں آیا یہ بھی ممکن تھا کہ یہ منظر نوح علیہ السلام کو نہ دکھایا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں استاذ امام لکھتے ہیں یہ حضرت نوح کی وفاداری کا آخری امتحان تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کیسے کیسے امتحانوں سے گزارے جاتے ہیں لیکن اللہ کی توفیق سے وہ ہر امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں نیز اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا کا قانون جب اتنا بیلاغ ہے کہ نوح کا بیٹا بھی نافرمان ہو تو وہ اس کی گردن بھی این باپ کے سامنے دبا دیتا ہے تو تابہ دیگرانچے رسل تو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گرفت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ گرفت کس لیے ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کی گرفت کس طرح ہوگی تو جب گرفت ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا اگر باپ پیغمبر ہے تو وہ بھی بیٹے کے کام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کا قانون بیلاغ ہے اور اس بیلاغ قانون کے مطابق ہی لوگوں کے لیے جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے اس منظر نے گویا یہ چیز آنکھوں کے سامنے دکھا دی کہ اس زمین کے اوپر اگر آخری درجے میں لوگوں کا انتخاب کیا جائے تو پیغمبروں کی سب میں بھی اگرچہ پیغمبروں کی بڑی تعداد بتائی جاتی ہے اور قرآن میں بھی بہت سے پیغمبروں کا نام آیا ہے لیکن وہ لوگ جو پیغمبروں کی یا الہامی مذاہب کی تاریخ پر چھائے ہوئے کون ہیں یعنی آدم ہے نوح ہے ابراہیم ہے موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام ہے اور پھر محمد الرسول اللہ السلام ہے یہی لوگ ہیں تو جن کو آپ الولظم کہتے ہیں یا غیر معمولی پیغمبر کہتے ہیں وہ یہی ہیں ان میں سے ایک بڑی شخصیت ہے کہ جو گویا ان سب کے لیے ہے وہ لعبا کی حیثیت بھی رکھتی ہے اندازہ کر لیجئے کہ اس کو اتنے لمبے عرصے تک اللہ کی دین کی خدمت انجام دینے کا موقع ملا ہے کموں بیش ساڑھے نو سو سال لیکن یہ خدمت بھی سفارش نہیں بن سکی بیٹے کے لیے یعنی اللہ کے قانون کا یہ جو بیلاگ ہونا ہے اور میرٹ پر جس کے فیصلے ہوں گے اس کی گویا ایک تصویر اس موقع پر دکھا دی گئی کچھ بھی نہیں کر سکتے تم یہ معاملہ بھر اس شخص کے ساتھ ہوگا جو اس قانون کی ضد میں آ جائے گا فَقَانَ مِلَ الْمُغْرَقِينَ وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا فرمایا کہ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی قوم تو ڈوبی چکی تھی ویسے اس علمیہ یا اس ٹریجڈی کا آخری منظر یہی تھا جیسے ہی یہ منظر سامنے آ گیا تو آپ دیکھئے قرآن مجید ان الفاظ کو جس طریقے سے قرآن مجید لایا ہے ان کی بلاغت دنیا کی کسی زبان میں ادا نہیں ہو سکتی حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا چنانچہ پانی اتار دیا گیا فیصلہ چکا دیا گیا کشتی جودی پر جا کر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ اے ظالم قوم پر خدا کی پتکار ہے یعنی یہ منظر ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں اپنے بلی اسلوب میں بیان کیا ہے میں نے لکھا ہے یعنی ادھر وہ ڈوبا اور ادھر یہ حکم صادر ہو گیا استاذ امام کے الفاظ میں یہ اس حولناک ٹریجڈی کا آخری بنظر تھا اس کے سامنے آ جانے کے بعد فوراں آسمان و زمین سب کو احکام صادر ہو گئے کہ بس اب کام پورا ہو چکا دیکھئے کہ اس اسلوب میں یہ حکم صادر ہویا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پوری کائنات میں اس وقت اور کوئی چیزی پیشے نظر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس قوم کا خاتمہ ہونا ہے اور اس کے لیے جو احتمام کیا گیا ہے دوسری جگہ پانی کے اُبلنے کے منظر کو بھی بیان کیا ہے ہم نے پانی سے کہا کہ زمین اپنا سارا پانی اگل دے اور آسمان اپنا سارا پانی برسا دے اور وہ اس نشان پر جا کر رک جائے یعنی متین کر دیا گیا کہ کہاں تک پانی کو آنا ہے تو یہاں جب توفان تھما ہے تو کیا حکم آیا اس کو بیان کیا ہے حکم ہوا ہے اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا چنانچہ پانی اتار دیا گیا فیصلہ چکا دیا گیا کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے یہ جو جودی ہے قرآن نے یہاں نام لے دیا ہے اس پہاڑ کا اس پر میں لکھا ہے یہ کوہستانِ عرارات کی ایک چوٹی کا نام ہے آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر یہ سلسلہِ کوہستان جنوب میں کردستان تک چلتا ہے یعنی یہ علاقہ ہے آرمینیا آپ جانتے ہیں کہ کس جگہ ہے اور پھر اس کے نیچے یہ کردستان تک آتا ہے بائبل میں اسی بنا پر صرف عرارات کا نام آیا ہے یعنی جو پورا سلسلہ ہے جیسے ہمارے ہمالیہ کا سلسلہ ہے یا کرکرم کا سلسلہ ہے تو پورے سلسلہِ کوہسار کا نام تو عرارات ہے لیکن اس کے ایک حصے کی چوٹی کا نام جودی ہے قرآن نے خاص اس چوٹی کا ذکر جہاں کشتی جا کر رکی تھی اس لیے کیا ہے کہ اس سے توفان کی ہولناکی کا کچھ اندازہ کیا جا سکے کہ اس میں پانی کہاں تک پہنچ گیا تھا یعنی گویا اس سے پوری توفان کی کیفیت کتنا بڑا توفان تھا کیسے وہ قوم گر کا وہی وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے جبکہ بائبل میں بجائے اس کے کہ اس چوٹی کا نام لیا جاتا اس پورے سلسلہِ کوہستان کا نام لیا گیا ہے اور عرارات ہی ہے اسی میں یہ چوٹی ہے تو فرمایا کہ پانی وہاں جا کر رک گیا اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنْ اِبْنِ مِنْ اَحْلِ اب ظاہر ہے کہ باپ ہے یہ منظر دیکھا ہے اس کے بعد پانی کو تو روک دیا گیا لیکن بے ساختہ زبان سے کچھ شکایت سی لکھ لیے کہتے ہیں کہ وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ نُوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا رَبِّ اِنْ اِبْنِ مِنْ اَحْلِ اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا یعنی یہ تو میرے ہی ساتھ رہا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارے گھر والوں میں جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بچا لیا جائے گا اس کو موج نے کیوں نگل لیا یہ گویا ایک طرح کی ارزداش تھی ہے بہت عدب کے ساتھ انہوں نے پیش کر دی میں نے لکھا ہے کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ نُوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی کشتی میں سوار کرا لو ظاہر ہے کہ اہل و عیال کا لفظ جب بولا گیا تھا اسے مراج یہی تھی کہ جو فی الواقع تمہارے ساتھ ایمان لا چکے ہیں کیونکہ اللہ کا قائدہ تو بے لاغ ہے یہ بات انہوں نے اسی بنا پر کہی ہے اس لیے کہ اس وقت تک تائیون کے ساتھ ان کے علم میں نہیں تھا کہ ان کا یہ بیٹا بھی خدا کے فیصلے کی ضد میں آ چکا ہے انہیں معلوم نہیں تھا تو انہوں نے یہ بات کہی اب وہ کہتے ہیں کہ پروردگار میرے ساتھ تو وعدہ یہی تھا تو اس نے کبھی اس طرح سے علیدگی کا اعلان تو نہیں کیا تو پھر یہ معاملہ کیوں ہوا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقْ وَانْتَعْقَمُ الْحَاکِمِينَ اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ظاہر ہے کہ اب یہ عرض داشت انہوں نے اس موقع پر پیش کر دی کہ مالک تیرے ہاں تو کبھی کوئی ظلم نہیں ہوتا کوئی زیادتی نہیں ہوتی کبھی تُو وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف نہیں ہوتا تو یہ پھر کیوں ہوا تو ایک لحاظ سے ایک شکوے کے انداز کی بات ہے جو ان کی زبان سے نکلی یہ دعا اس وقت کی ہے میں نے لکھا ہے جب نو علیہ السلام نے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا لیکن اس کا ذکر یہاں ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے یعنی ظاہر ہے کہ پہلے نتیجہ بیان کیا ہے کہ پانی کو حکم دیا گیا کہ وہ اب تھم جائے اور زمین سے کہا گیا کہ وہ اب اپنا پانی نگل لے اور اس کے بعد یہ بات بیان کی لیکن اس کا ذکر یہاں ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے استاذ امام لکھتے ہیں خدا کی نگاہوں میں یہ شخص حضرت نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود ایسا نابقار تھا کہ جب تک خدا نے اس کو غرق نہیں کر لیا اس کے باب میں حضرت نوح کی دعا کو زیر بحث لانا بھی پسند نہیں فرمایا یعنی ذکر بھی اس کے بعد کیا ہے وہ عاملہ پہلے انجام تک پہنچ گیا اس غضب کی وجہ یعنی جیسے کہ یہ بات ابھی ہم نے سنی ہی نہیں ہے اس غضب کی وجہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان کو سب سے بڑی سعادت اور خوشبختی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی پیغمبر کے گھر میں جنم دے اس سے بڑی خوشبختی کی چیز تو نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ تعلق آدمی کا ہو لیکن یہی خوشبختی سب سے بڑی بدبختی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اس کی قدر نہ کرے اور ولی کے گھر میں شیطان بن کر اٹھے چنانچہ کلام کی ترتیب ہی سے یہ بات صاف آیاں ہے کہ اس شخص کو خدا نے سب سے زیادہ مبہوز قرار دیا یعنی نمائع کر دیا ہے جیسے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو قریش کی پوری قیادت آئی ہے اور اس پوری قیادت پر عذاب بھی آیا بدر کے مارکے میں پوری قیادت ختم ہو گئی پوری قیادت کو اللہ تعالیٰ نے گوین نمونہ بنا دیا عبرت کا لیکن جس شخص کو اٹھایا ہے پوری قیادت میں اور رسول اللہ کے ایک طرح سے مقابل میں آخری دشمن کی حیثیت سے کھڑا کر دیا وہ ابو لہب ہے نام اسی کے لیے ہے یہاں پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی صورتحال ہے کہ یہ پیغمبر کے گھر میں تھا اور اکسی یہ حیثیت تھی اور ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی اپنے قبیلے میں بہت ممتاز تھے لیکن اندر سے ایسا دشمن تھا گویا سارے طوفان کا اصلی حدف تھا ہی یہی کہ جب یہ ڈوب گیا تو مان طوفان کے خاتمے کا اعلان ہو گیا یعنی یہ تصویر گویا قرآن نے یہاں بنا دی ہے محض بات اس طریقے سے کی ہے کہ یہ تصویر نمائع ہو کے سامنے آ جاتی ہے اللہ کا غزب کس طرح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو کس طرح بیلاگ انصاف کا حدف بنا دیتے ہیں پیغمبر بھی اگر غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو ایسے موقعوں پر کوئی تعلیف کا جملہ بھی نہیں ہوتا جو کچھ کہا جاتا ہے بعد ہی میں کہا جاتا ہے فیصلہ صادر ہو جاتا ہے تو یہ ساری تصویر یہاں ہمارے سامنے آ جاتی ہے اے نوح یعنی اب جواب دیا ہے نوح نے تو یہ کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ یہ خواہش پرشیدہ ہے کہ اس کو تو بچا لینا چاہیے تھا تو آپ جواب دیا ہے کالایا نوح انہو لیس من احلک انہو عملن غیر و صالح فرمایا نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ نہائیت نابقار ہے وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اس پر میں لکھا ہے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ انہو عملن غیر و صالح یعنی آگے بتایا ہے کہ کیوں گھر والوں میں سے نہیں ہے یعنی کیا کوئی نصب کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے نہیں آگے وجہ خود قرآن نے بتائی ہے کہ انہو عملن غیر و صالح یہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اس علت یا وجہ کا بیان ہے اس سے واضح ہو گیا کہ پیغمبر کا گھرانا محض نصب سے نہیں بنتا بلکہ ایمان اور عملیں صالح سے بنتا ہے تو گویا یہ بتا دیا کہ اس کا جو تعلق ہم نہیں مان رہے تو نا ماننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہائیت نابقار ہے فَلَا تَسْعَلِّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے تو اس سے واضح ہو گیا کہ نوح علیہ السلام پر اس کی حقیقت زندگی میں واضح نہیں ہوئی دشمنوں کے ساتھ رہا ان سے ملتا بھی رہا ہوگا ہوتا ہے کہ آدمی بعض وقت جیسے کہ قرآن نے تصویر کھینچی یہ بقرہ میں کہ ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں اور ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں یوم آخر کو ماننے والے ہیں لیکن وَعِذَا خَلَوْا اَلَا شِعَاتِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اِنَّمْ آَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو اس طرح کے منافقین زمانہِ رسالت میں بھی رہے چنانچہ ایسے ہی سیدنا نوح کو بتا دیا گیا کہ آپ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس میں بات بھی نہ کریں یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا اسلوب ہے یعنی مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے یہ انداز ہے جواب دینے کا اِنِّ عَيْزَكَانْ تَقُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں تجھے نصیت کرتا ہوں ان کے جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے جو زبان پر الفاظ آئے ہیں اس کا ردعمل کیا ہے اس موقع پر تو یہی صورتحال ہے جس کو قیامت میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا یہاں پیغمبر باپ اور پیغمبروں میں بھی آخری درجے میں عالی منصب پر فائز پیغمبر عالی منصب پیغمبروں میں سے جلیل القدر پیغمبر کچھ بھی نہیں کر سکا اور جو کہا گیا ہے وہ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ یہ نابقار ہے اس وقت مجھ سے وہ سوال بھی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اور میں نصیت کر رہا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قیامت میں یہ جو داستانیں ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی محبوب شخصیتوں کے بارے میں وضع کر رکھی ہیں یہ تو بیٹا ہے ان کو کس صورتحال سے سابقا پیش آنے والا ہے خدا کی دینونت جب برپا ہوتی ہے اور جب فیصلہ سادر ہوتا ہے اور جب عدالت لگتی ہے تو پھر کسی کی نہیں سنی جاتی تو اب ظاہر ہے کہ یہ ذرا سخت الفاظ ہیں اور ان میں کہا گیا ہے کہ میں نصیت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہونے جانے والوں میں سے نہ بنو قَالَ رَبِّ اِنِّي عَوْزْ بِكَا نَسَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ اللہ کے پیغمبر ہیں نوہ نے فوراً عرص کیا پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اب اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا اندازہ کر لیجے کہ قیامت میں بھی اگر کوئی جسارت کرے گا تو اسی طرح معافی مانگنی پڑے گی اس بارگاہ میں یہ بوقع نہیں ہوتا کہ کسی حق کو باطل اور باطل کو حق کرنے کی کوئی جسارت کرے یہ تو اس کی بارگاہ کا اذن ہے کہ کسی کے بارے میں رحم فرمائے تو کسی کو بات کرنے کا موقع دے دے ورنہ کوئی اپنی اولاد کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا اقول وقولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم بلساہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اناس ما عیزن قالت خصفت الشمس وعلا اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعیزن ناس و قیامن یسلون ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی بالناس فدخلتو علا عائشہ وعیزہ ہے قائمت تسلی فکلتو ما شان الناس یسلون فعشارت براسیہ الی السماء او قالت سبحان اللہ فکلتو آیا قالت نام فعطال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القیامت جدا حتی تجلال الغش فعخستو قربتن الی جنبی فجلتو اصبو علا راس الماء فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت تجلت الشمس فخطب رسول اللہ وحمد اللہ وعصنا علیہ سمکال اما بعد ما من شئی لمکن رئیتو اللہ کد رئیتو فی مقامی حازہ حتی الجنت والنار انہو کدوہی علیہ انکم تفتنون فی القبور قریبا ومثل فتنة المسیح الدجال لا دری ایزالک قالت اسمہ یوتا اہدکم فيقال ما علموک بحاضر رجل فعمل مومنو او الموقن لا دری ایزالک قالت اسمہ فيقول ہوا محمد ہوا رسول اللہ جانا بالبینات والہداء فعجبنا وعامنا واتبانا ثلاث مرار فیقال لہو کد کننا نعلم ان کنت لتؤمن بهی فنم صالحا وعمل منافق او المرتاب لا یدری ایزالک قالت اسمہ فیقول ما عدری سمیت الناس یکولون شئی فقل فیقال لا دریتا فیغلظ الہو فی قبرے یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے رقم ہے چھبیس ہزار نو سو پچیس ترجمہ یہ ہے سیدہ اسمہ ہی سے مروی ہے اس سے پیچھے جو روایت تھی وہ بھی سیدہ اسمہ ہی سے تھی ام المومنین عائشہ کی بڑی بہن ہے سیدہ اسمہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا یہ دیکھئے یہ وہی واقعہ ہے سورج گرہن کا جس میں رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے دیر تک نماز پڑھتے رہے ہیں تو مختلف لوگ جب بیان کرتے ہیں تو اپنے ذوق کے لحاظ سے کچھ تفصیلات حضف کر دیتے ہیں واقعے کا کوئی حصہ ایک طرح سے بیان کر دیتے ہیں اور اس میں کچھ تفصیلات میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے اس لیے کہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے سورج گرہن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر آ رہے ہیں اس سے پیچھے ہم روایتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ جب ایسا ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم تیزی سے باہر نکلے اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی میں سیدہ عائشہ کے ہاں داخل ہوئی یعنی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے باقاعدہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا گیا ہو لیکن یہ صاف واضح ہے دوسری روایتوں سے کہ نہیں حضور اپنے طور پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے لوگوں نے دیکھا تو وہ پیچھے آتے چلے گئے تو اس طرح جماعت کی صورت بن گئی میں سیدہ عائشہ کے ہاں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ بھی نماز میں کھڑی ہیں یعنی گھر میں جب وہ گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر تو نہیں گئیں سیدہ لیکن وہی نماز پڑھ رہی میں نے ان سے پوچھا کیا بات لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں یعنی نماز کا وقت نہیں تھا اس پر انہوں نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی انہوں نے ایک صورتحال دیکھی ہے تو انتظار نہیں کر سکیں اور نماز پڑھتے ہو نماز پڑھ رہی ہے اسی دوران میں سوال کر دیا ہے تو انہوں نے نماز میں اب سر کے اشارے سے جواب دیا یعنی آسمان کی طرف اشارہ کیا اسما کہتی ہیں کہ یا غالباً زبان سے سبحان اللہ کہا یعنی یا تو انہوں نے آسمان سے اشارہ کیا اور یا غالباً انہوں نے سبحان اللہ بھی کہا جیسے کہ نماز میں اگر کسی کو جواب دینا ہو تو یہ تسبیح کے کلمات ہی زبان سے نکلنے چاہیئے تو میں نے کہا اچھا تو خدا کی کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے یعنی صورتحال کیونکہ بڑی غیر معمولی ہے تو یہ پھر سبر نہیں کر سکیں ادھر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں تو انہوں نے نماز کے دورانی میں دوسرا سوال بھی کر دیئے اچھا خدا کی کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے اور سیدہ نے اشارے سے پھر ہاں کا یعنی انہوں نے جواب نہیں دیا پھر اشارے سے جواب دیا کہ ایسا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ نے اس نماز میں اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھ پر بہوشی سی تاریونے لگی اس کی تفصیلات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے بہت طویل قیام کیا یعنی اتنا کہ سورج گرین ختم ہو گیا اور اس میں قیام میں بھی کھڑے رہے پھر رکوع کیا پھر قومیں بڑی دیر کھڑے رہے پھر اس کے بعد دوبارہ رکوع کیا تو ایک سے زیادہ رکوع بھی کیے اور اس طرح سے نماز پڑی یہاں تک کہ سورج گرین ختم ہو گیا انہوں نے بھی اسی کو بیان کیا ہے یہ اپنے حوالے سے بیان کر رہی ہے کہ میرا تو حال خراب ہو گیا اتنی لمبی نماز تھی میں نے لکھا یہ واقعہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے سیدہ کی اس حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً سخت گرمی کا موسم ہوگا کہ لمبے قیام کی وجہ سے وہ بے ہوش ہونے لگی یعنی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موسم بھی اثر انداز ہوا اس پر میں نے پہلو میں رکھا ہوا ایک مشکیزہ اٹھایا اور اس سے اپنے سر پر پانی بہانا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں نماز پڑھا کر پلٹے اس وقت سورج روشن ہو چکا تھا یعنی اتنی دیر تک آپ نماز پڑھتے رہے چنانچہ آپ نے خطبہ دیا اس سے پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اس کے بعد خطبہ دیا یعنی کھڑے ہو کر ممبر پر کچھ دیر کے لیے آپ نے کچھ بات کی اس میں اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا اما بعد میں نے آج وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی یعنی یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشاہدات ہوئے میں نے ان اصولوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ پیغمبروں کو وہی بھی آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں ان پر اللہ کی کتابیں بھی اترتی ہیں اور قرآن مجید کے بارے میں تو بتا دیا گیا ہے کہ جبریل یہ کتاب باللفز لے کر آئے ہیں یعنی یہ کلام اللہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خیال دل میں ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا ہے بلکہ یہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل کیا ہے یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو بعض واقعات دکھائے جاتے ہیں جیسے ماضی کی کوئی چیز دکھانی ہے حال میں کوئی چیز دکھانی ہے یا مستقبل میں دکھانی ہے تو قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے بیان کا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا ہے بلکہ رویا کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے اور یہ مشاہدات سوتے میں بھی ہوتے ہیں اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں یعنی بیداری میں بھی ہو جاتے ہیں یہ مشاہدات ہیں جن میں پھر گویا ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے چیزوں کو ایک تمثیل میں ڈھال دیا جاتا ہے ممثل کر کے دکھا دیا جاتا ہے جیسے آپ کے سامنے کسی چیز کی تصویریں آ جائیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت بالکل نمائع ہو کر آدمی کے سامنے آتی ہے اور اس طرح آتی ہے کہ وہ ذہن میں بھی نقش ہو جاتی ہے اس کی تفصیلات بھی زیادہ ذہن رشین رہتی ہیں چنانچہ حال کے معاملے میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور قرآن نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عسرہ کی رات رویا کے عالم میں مشاہدات کرائے گئے جس میں یہ آپ نے دیکھا کہ مجھے بیت المقدس لے جایا گیا ہے بعض اور مشاہدات بھی اس میں بیان ہوئے تو قرآن نے دوسری جگہ بیان کر دیا ہے اسی سورہ میں کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا میں نے ارز کیا کہ یہ مشاہدات نیند میں بھی ہوتے ہیں جاگتے بھی اس کے لیے کہیں جانا نہیں ہوتا یہ وہیں ہو جاتے ہیں اسی نوعیت کا ایک بڑا غیر معمولی مشاہدہ ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہوا ہے جس میں جاگ کی غار سے واپس آتے ہوئے راستے میں آپ کو وہ مشاہدہ ہوا اور اس میں صدرت المنتحہ کو کھول دیا گیا اور جبریل کو آپ نے اپنی اصل صورت میں دیکھا وہاں بھی کہیں گئے نہیں یعنی زمین پر کھڑے ہوئے یہ مشاہدہ کرایا گیا تو مشاہدات حقیقی بھی کرا دیا جاتے ہیں مشاہدات تمثیلی بھی ہوتے ہیں یعنی کسی چیز کو ممثل کر کے اس کو ایک تمثیل کی صورت دے کے دکھا دیا جاتا ہے جو چیزیں ماضی کی ہیں یا مستقبل کی ہیں وہ ظاہر ہے کہ تمثیل کی صورت میں دکھائی جاتی ہیں جو حال کی ہیں وہ بعض وقت بالکل حقیقی صورت میں دکھا دی جاتی ہیں تو یہاں پر بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب لمبا قیام رسول اللہ نے فرمایا ہے تو آپ کو بعض مشاہدات ہوئے اب وہ مشاہدات آپ بیان فرمائیں گے کہ کیا چیزیں مجھے آج لکھائی جائیں تمہید یہاں سے آپ نے باندھی ہے کہ میں نے آج وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں یعنی اس سے پہلے مجھے اس طرح کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا آج یہ کرایا گیا ہے یہ مشاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے مزید کن چیزوں کی طرف توجہ دلائی وہاں سامعین تھے سننے والے تھے اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے وآخر و دعوانا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال جواب کی برحی راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا کل ایک موضوع پر آپ سے استفادے کا ہم نے آغاز کیا تھا رساعتما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معاملات میں اشتہات کیا اس میں کیا اصول پیش نظر رکھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہات کی روشنی میں جو سبق جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ لوگ جو دین پر غور و فکر کر رہے ہیں اور وہ نئے نئے معاملات میں اگر کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ان معاملات میں اللہ کی منشہ کیا ہے تو انہیں بھی یہ پیش نظر رکھنا ایک مثال کو ہم نے لے کر آپ سے استفادے کا آغاز کیا تھا آپ نے کافی تفصیل سے بتایا تھا اس کے بارے میں ایک نقطہ جس پر میں چاہتا ہوں آج گفتو کا آغاز کروں پھر بحث کو آگے بڑھاتے ہیں یہ بتائیے گا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ معاملات جو بندے اور خدا سے متعلق ہیں اس میں علت کا انزبات یعنی اس میں پہلے سے کوئی کرائیٹیریا تیہ کر کے حدود و شرائط کو یود بیان کر کے یہ معاملہ نہیں ہوگا بلکہ بندے پہ چھوڑ دیے جائے گا اور وہ اپنی حالت کے لحاظ سے کوئی معاملہ کرے گا تو یہ بتائیے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس معاملے میں بندوں پہ کیوں نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے اپنے معاملات کے لحاظ سے مسال کو فین کر لیں وہاں پر کیوں یہ کہا گیا کہ ایک دن مقیم کے لیے اور تین دن اور رات مسافر کے لیے یہ تو دو بالکل الگلک باتیں ہیں میں جو بات ارز کر رہا تھا اس کا تعلق علت سے ہے یعنی آپ جب کسی چیز کو موضوع اجتہاد بناتے ہیں تو اس میں آپ کیا کریں گے اپنی طرف سے کوئی نیا دین تو نہیں بنائیں گے جیسے کہ میں نے کل بھی ارز کیا تھا دین کا کوئی حکم ہے قرآن میں ہے سنت میں ہے اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا ہے عام حالات میں تو ایک بندہ مومن کا کام یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے سوال پیدا ہو گیا ہے سوال ظاہر ہے دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ایک اس پہلو سے پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے ہم اس صورت سے واقع نہیں تھے یا وہ صورت اس سے پہلے ذکر میں نہیں آئی تھی جو کوئی نئی پیدا ہو گئی ہے اس کو ایسے مثال کے طور پر سمجھئے فاقف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کرز پر منفط لینے کو ممنوع قرار دیا ہے یہ ربا ہے اور اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ہمارے زمانے میں یہ آپ جانتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے ادارے وجود میں آئے ان کی پدا تو اگرچہ کرز دینے والے اداروں ہی سے ہوئی تھی لیکن آہستہ آہستہ بینک انشورنس کمپنیاں یہ ہماری پوری معیشت کی بنیاد بن گئیں تو اس وقت تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی معیشت یعنی دو اداروں پر قائم ہے یہ صورت بن گئی تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ ادارے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے کیا وہ کرز ہی ہے کیا وہ کرز پر منفط لینے نہیں ہے کیا اس کی نویت وہی ہے جس پر ربا کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک یہ بحث چلی ہے یہ کس چیز کی بحث ہے یہ بحث اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کیا اس نئی صورت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں تو اپلیکیشن کی بحث پیدا ہو جاتی ہے یہ بحث قیامت تک کسی چیز کے بارے میں پیدا ہو جائے گی ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ جب انشورنس کا نظام وجود میں آ گیا تو اس میں لوگوں کو بہت فائدہ ہوا فائدہ ہوتا ہے بلکہ بعض جگہوں کے اوپر تو اس کے بغیر اب زندگی کا تصور ناممکن ہو گیا اس میں بھی بہت سے سوالات اپدا میں پیدا ہوئے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء آج بھی اس پر اطراز کرتے ہیں تو وہ کیا اطراز ہے وہ یہی ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں سود سے روکا گیا ہے اس میں کوئی سود کی چیز ہے شاید ہمیں کمار سے روکا گیا ہے اس میں کوئی کمار کا انصر ہے شاید ہمیں ضرر اور غرر کے معاملات کرنے سے روکا گیا ہے اس میں کوئی ضرر اور غرر کا معاملہ ہے تو وہ چیزیں جو پہلے سے دین میں موجود ہیں یہاں پر بھی کیا بحث ہو رہی ہے ان کے اطلاق کی بحث ہو رہی ہے یہ جو اطلاق آپ کرتے ہیں کہ یہ نئی صورت بھی اس کے تحت آتی ہے یا اس کے تحت نہیں آتی تو یہ اجتہاد ہے اچھا اسی طرح سے دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی مشکل پیش آگئی جس میں دین کے کسی حکم پر عمل کرنا آسان نہیں رہا تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس میں دو اصول قائم کر دیئے گئے ہیں کہ حرمتوں کے معاملے میں جان مال عبرو کو خطرہ لائق ہو جائے تو حرمت کے ارتقاب پر معاخضہ اٹھ جاتا ہے یہ اللہ تعالی نے بیان کر دیا یعنی استثناء کی بنیاد وہاں یہ ہے اور عبادات کے معاملے میں یہ ہے کہ غیر معمولی میں شکت پیش آگئی تو اس میں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ کسی دوسری صورت پر چلے جائیے یعنی اگر وضو کرنا ممکن نہیں تو تیمم پر چلے جائیے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں یعنی ایک آپ کے پاس مکی سلے ہوتا ہے جس پر آپ کیاس کر رہے ہوتے ہیں ایک مکیس ہوتا ہے جس کو آپ کیاس کر رہے ہیں ایک آپ کے پاس وہ حکم ہوتا ہے جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو کس بنیاد پر کیاس کریں گے وہ بنیاد علت ہوتی ہے وہ اس چیز کی حقیقت ہوتی ہے تو اگر آپ اسی مثال کو لے دیں تو اس مثال میں مکی سلے کیا ہے تیمم کا حکم ہے وہ قرآن مجید میں بیان ہو چکے ہیں اس پر کیاس کر رہے ہیں اچھا کس چیز کو کیاس کیا گیا ہے جراموں پر مسے کو مسئلہ کیا پیش آ گیا ہے وہی رخصت کا حکم معلوم کرنا ہے کہ کیا یہاں بھی آتا ہے یا نہیں آتا تو اب جب معلوم کرنا ہے کہ رخصت کا حکم اس پر آتا ہے یا نہیں آتا تو حکم کو جب آپ یا اٹھائیں گے یا اس کا انتباق کریں گے دونوں صورتوں میں اس کو تیہ کریں گے نا اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ حقیقت جب تیہ کی جاتی ہے تو کیا وہ حقیقت منظبت ہونی چاہیے یہ بحث تھی یعنی علت کا انتباق زیر بحث تھا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں آپ مسا کر سکتے ہیں یا آپ کہتے ہیں سفر میں آپ قصر پڑ سکتے ہیں تو سفر ایک ایسی چیز ہے جس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی گھر سے نکلنے پر کرے اور کوئی دوسرا آدمی یہ کہے کہ یہ کیا سفر ہوا یہ تو میں ساتھ والے گاؤں میں گیا تھا سفر کا اطلاق تو کوئی دس بیس میل کے فاصلے پر ہونا چاہیے بحث ہو جائے گی نا یہ تو یہ منذبت علت نہیں ہے یعنی جب آپ نے محض سفر کہہ دیا یعنی جب آپ نے محض مشقت کہہ دیا تو آپ کو اس کا انزباد کرنا ہوتا ہے یعنی آپ متین طور پر بتائیں کیونکہ اس آدمی نے رخصت سے فائدہ اٹھانا ہے اس پر میں نے یہ ارز کیا تھا کہ شخصی معاملات میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی اس میں یہ بتا دینا کافی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت اس اصول پر دی ہے تم سفر میں ہو تو سفر کی نویت خود بتا دے گی تمہیں کہ تمہیں اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے اسی طرح مرض کا معاملہ ہے قرآن نے کہایا نا کہ اگر تم مریض ہو یا مسافر تو روزہ چھوٹ سکتے ہو اس کا مطلب رخصت دے دی گئی تو اس علت کے انزباد کی بحث ہوتی ہے اصول فکر میں کہ یہ منذبت ہونی چاہیے یعنی ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں ایسی نویت نہ بن جائے کہ آپ اٹھیں اور کہیں کہ یہ سفر ہے اور میں تین سو میل پر بھی اس کا اطلاق کرنے سے انکار کروں تو متین کریں تو ہمارے فقہ کوشش کرتے ہیں اس پر میں نے یہ ارز کیا کہ میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو یہ توجہ جلانی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے رخصت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تمہارا خالق ہے تمہیں اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے تو بس یہ سمجھو کہ اللہ نے یہ تمہارے اوپر ایک انعیت فرمائی ہے اس انعیت کے معاملے میں وہی رویہ ہونا چاہیے جو استثناء میں غیرہ باغن ولاد حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے اور آدمی کو اس جگہ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جتنی ضرورت ہے تو اس لیے خود اس کا خیال کرو کہ وہ کتنا مرض ہے جس پر تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے کتنا سفر ہے یا سفر کی کیا قیفیت ہے جس پر تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہی معاملہ مسے میں ہوگا یہی سب چیزوں میں ہوگا یہ جو انزبات کی بیث ہے یہ اس سے مطلب ہے اس کے بعد میں نے ایک اگلی بات کی تھی اور وہ یہ کہ جب رخصت دی جا رہی ہے تو رخصت کا مطلب کیا ہے یعنی ہمیں تعلیم دی گئی کہ رخصت کو اس جگہ تک ہی رہنا چاہیے جہاں تک اس کی ضرورت ہے استثناء کے بارے میں بھی کہا کہ غیرہ باغن والا آدھ ہونا چاہیے حد سے بڑے نہیں آپ یعنی آپ کو موقع ملا حرام کھانے کا آپ نے کہا کہ آپ اگلے پشلی ساری حضرت پوری کر لی جائے تو اس لیے کہا کہ غیرہ باغن والا آدھ اس پر پابندی لگا جی تو یہاں پر بھی عقل تقاضی ہے کہ رخصت کو مطلق نہ رہنے دیا جائے یہ انزبات کی بیث نہیں ہے یہ اطلاق کی بیث ہے اس کو مطلق نہیں رہنا چاہیے تو اس کے لیے ہر فقی کو یہ چاہیے کہ جب وہ رخصت دے تو بتا دے کہ آپ اتنے مدد کے لیے اتنے فاصلے پر اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ ہر رخصت محدود ہونی چاہیے اس پر کوئی تحدید آئد کر دینی چاہیے تاکہ لوگ رخصت کو بس فراغت نہ سمجھ لیں تو حضور نے بھی یہی کیا کہ مسے کی اجازت دی آپ جرابوں پر مسہ کر سکتے ہیں بتا دیا ہے کہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں سفر میں بھی کر سکتے ہیں دولوں صورتوں میں بتا دیا لیکن سفر میں بہتر گھنٹے کے بعد آپ اتاریے جرابیں اور پاؤں دھولیجئے اور یہی معاملہ گھر میں چوبیس گھنٹے کے بعد کر دیا تو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جو اس طرح کی ہدایت ہوتی ہے فقی بھی کرتا ہے یہ ارشاد کی نویت یہ گویا بندے کو تجویز کیا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے اوپر یہ پابندی لگا لینے چاہیے تاکہ رخصت کے معاملے میں وہی حد رہے یعنی استثناء ہے تو غیرہ باغن والا عاد رہو اور رخصت ہے تو ایک حد کے اندر اس سے فائدہ اٹھاؤ تو یہ وہ چیز ہے اس کا تعلق اقلی اقتضاء سے ہے اس کا تعلق انزبات سے نہیں یہ نقطہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو رخصت دی ایک اطلاقی معاملے کے اندر اس میں ٹائم متین کر دیا ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہر وقت جب آپ کوئی چیز متین کرتے ہیں تو وہ زبان و مکان کی قید کے ساتھ ہوتی ہے تو آج کے دور میں میں ایک مثال آپ کے سامنے دیکھتا ہوں مثلا ایک ڈاکٹر ہے اور وہ دو دن یا ڈیڑھ دن یا ایک دن سے زیادہ اسپتال میں گزارتا ہے اور اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ موضوع کو باقاعدہ طور پر اتار کر بار بار جو وہ دھوئے تو اب وہ مقیم ہے لیکن اس کے لیے دن زیادہ ہو گیا ہے تو کیا آج کے دور میں کوئی فقی آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ تمہارے لیے مقیم ہوتے ہوئے بھی مسال الخفین ایک دن سے زیادہ کی مجاز ہے اس میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کر دی ہے تو اس کو ایسے ایک فقی کو بیان کرنا چاہیے کہ عام حالات میں تم اس پر عمل کرو گے کوئی اور مشکل پیش آ جائے تو وہی اصول جس پر رخصت دی گئی ہے وہ اس تحدید سے بھی رخصت کا باعث بن جائے گا یعنی اصول ایک ہی ہے جو اوپر سے چل رہا ہے اور وہ یہ کہ آدمی کو غیر معمولی مشکت پیش آ گئی ہے غیر معمولی مشکت نے پاؤں دھونے سے آپ کو مستثنہ کر دیا کہ اگر ایک بار وضو کر کے جراویں پہن لی ہیں تو آپ ضروری نہیں کہ اتاری جائیں تو یہ رخصت کس اصول پر دی گئی غیر معمولی مشکت اب ایک دن کی یا تین دن کی پابندی میں بھی غیر معمولی مشکت پیدا ہو گئی تو اسی اصول پر یہاں بھی رخصت دے جائے تو اس طرح سے دین کے معاملات کو ایک قائدے کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں اور اس پر غور بھی کرتے ہیں دو مثالیں میں لیتا ہوں پچھلے دنوں میں آپ نے اس طرح ایک نئی صورتحال جب پیش آئی اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا بہتر لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بغیر کسی اصول کے ہے اور ایک طرح سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے جو دونوں باتیں آپ نے بتائیں کہ عبادات کے معاملے میں اگر مشکت ہوتی ہے تو جو اصوہ سامنے آیا وہ یہ کہ جو آپ کو رخصت مل رہی اس کو عادت نہ بنائیں اور شبی صورت کو قائم رکھیں یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری وہ صورت ہی ختم کر دیں قائمہ کام اس سے کم تر کی طرف جائیں نماز کا مسئلہ پیدا ہوا ہمارے کرونا وائرس کے دنوں میں اور آپ نے آ کر یہ فرمایا کہ جی آپ آن لائن نماز پڑھ لیں مثال کے طور پر تو وہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہوئے نہ امام ہے نہ امام کو تو آگے ہونا چاہیے مسجد میں اس کے بعد تقبیر ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے ازان ہوتی ہے جماعت کی پوری نماز کا معاملہ تھا علماء نے یہ کہا کہ بھئی آپ انفرادی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں لیکن یہ جماعت کو وہاں پر لے کر نہ جائیں تو مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ نے بھی ایک اشتہات فرمایا تو اس اشتہات کو کرتے ہوئے جو دونوں پہلو تھے ان کو کیسے آپ نے ساتھ رکھا اسی طرح ملہوز رکھا یعنی ایک آفت آگئی ہے ایک بڑی مسئبت ہے اس میں لوگوں کی جان کو خطرہ ہے یعنی یہاں تو معاملہ غیر معمولی مشقت سے آگے بڑھ گیا یہ وہ جگہ ہے جس میں حرمتوں سے استثناء مل جاتا ہے جان کو خطرہ لوگوں کو لائق ہو گیا تو اس میں اب کیا وہ مسجد میں جائیں ظاہر ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے اور اگر آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے تو پھر آپ کو وہیں جا کے نماز پڑھنی چاہیے تو اس میں خاص طور پر جمعہ کے لیے یہ مسئلہ ذہر بیس آیا کیونکہ باقی نمازیں تو ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعہ کے لیے تو مسجدی میں جانا ہوتا ہے اس کا کیا کیا جائے گا اس پر میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ جمعہ کو ختم کر دیں شروع شروع میں جب بابا بہت آخری درجے میں پہنچی ہوئی تھی ایک صورت بھی ہوگی نا جمعہ آپ ختم کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے گھر میں دوسری صورت یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ بابا سال لے دو سال لے اس سے پہلے وباؤں کی تاریخ سے ہم باقف ہیں تو اس میں کیوں معتل کیا جائے اس میں زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسی قصول کو ذہن میں رکھا جائے جو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ عبادات میں شبی صورت پر چلے جائے کہا جا سکتا تھا نا کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آگئی ہے پانی نہیں ہے یا کوئی اور چیز ہے تو نہ وضو کریں اللہ کا نام نہیں ہے نواز پڑھیں لیکن اس کے لیے ایک علامتی صورت کو باقی رکھا گیا کہ اس طرح سے آپ تیمم کریں اب ظاہر ہے کہ اس میں کیا صفائی ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا یعنی آپ نے ملٹی کے اوپر ہاتھ مارے ہیں تو اس میں تو کوئی چیز نہیں ہوگی ہاتھ دھلنے جائیں گے تو یہ شبی صورت یعنی ایک نفسیاتی احساس باقی رہے تو اس کے لیے میں نے یہ ارس کیا تو وہ زمانے میں کہ ہمارے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی شامل ہو سکتے ہیں یہ بالکل وہی حصول ہے کہ جب اصل صورت میں کسی حکم پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے یا بڑی مشکت کا باعث بن جائے عبادات کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکت پر ریایت دی ہے تو اس میں رخصت پر چلے جائیں رخصت پر جائیں تو کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے تو کچھ نہ کچھ کو اب ظاہر ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے گا علماء کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے جب اس طرح کا اجتحاد کیا جاتا ہے تو اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے میں درمیان میں کھڑا تھا وہ دوسری انتہا پر تھے کہ آپ پھر زور پڑھ لیں میں نے یہ کہا کہ نہیں درمیان کی صورت بھی ہو سکتی ہے اس کو ترجی دینی چاہیے تو اس میں اختلاف پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ کہ اجتحاد یہ بالکل اسی اصول پر ہے کہ آپ جتنا بھی ممکن ہو سکے اس عبادت کو اس کی اصل حید کے قریب رہ کر ادا کرنے کی صحیح کریں تو آپ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید نے اس کی کتنی مثالیں پیش کی ہیں جن کا میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ حضور کے موجودگی میں نوال پڑھنی ہے اس کی دس صورتیں تجویز کی جا سکتی ہیں لیکن وہاں پر بھی یہ کیا گیا کہ ایک کرو ایک رکت پڑھے ایک پیچھے چلا جائے پھر وہ آ کے پڑھنے اسی طریقے سے یہ دیکھا آپ نے کہ جب کوئی صورت بھی باقی نہیں ہے تو قرآن نے صورہ بکرہ میں کیا فرمایا فرجالن اور رکبانہ یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا چلیں جب اتریں گے تو پڑھ لیں گے نہیں آپ چلتے ہوئے پڑھ لیں آپ سواری پر پڑھ لیں یہی الفاظ ہے نا فرجالن اور رکبانہ چلتے ہوئے پڑھ لیں سواری پر پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت پر اب سواری پر جب آپ پڑھیں گے تو یہ جو اس وقت میرے اس نکتہ نظر پر اعتراضات کیے گئے کہ امام کان کھڑا ہوگا اور پیچھے کون ہوگا اور آگے کون ہوگا تو مجھے بضائیں فرجالن اور رکبانہ میں قبلے کی تائین کیسے ہوگی رکوع کیسے ہوگا سجدہ کیسے ہوگا وہ سارے ہی سوال پیدا ہوگئے تو اس میں یہ وصول ہے کہ جب آپ کو عبادات کے باب میں رخصت پر کوئی فتوہ دینا ہے یا رخصت پر کوئی راہ دینی ہے تو جو اس معاملے میں ہمارے سامنے نظائر موجود ہیں قرآن کے اور حضور کے ان کو سامنے رکھ کر یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ غیر معمولی مشقت پر رخصت دی جائے گی اس کے انزبات کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنے طور پر یہ تیہ کر لیں ہر بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ سوچ کر ہی طرح کرے گا ان کی رہنمائی ضرور کر دینی چاہیے اور کوئی ایسی شبی صورت ملتی جلتی صورت برقرار رہنی چاہیے کہ جس میں یہ احساس رہے کہ ہم اس عبادت کی طرف ایک دن بڑھیں گے جیسے کہ تیمہم میں بڑی آپ نے تفصیل سے یہ بات واضح کیا جیسے تا آپ نے رائے دی تھی تو بڑے لوگوں نے اس وقت اس پر اعتراض بھی کیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو شبی صورت ہے مثلا اس کو قائم رکھتے ہوئے قائم مقام تجویز کرتے ہوئے کیا چیزیں مثلا ایک شخص کے پیش نظر رہیں گے اب جماعت کی نماز ہے تو ہم دیکھتے ہیں جماعت کی نماز کے بنیادی جو اناثر ہیں ان میں صفے بننا ہے اسی طریقے سے امام کی جو گفتگوے انتقال ہونا ہے اس کا وہ مجھ تک پہنچنا ہے اور ایک مثال کے طور پر جگہ ایک ہونی ہے جہاں پر کھڑے ہو کہ ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں وقوع ایک مقام پر ہوتا ہے تو مثلا آن لائن کے اندر ایک چیز تو سمجھ میں آگئی کہ وہ آواز اس کی پہنچ رہی ہے مجھ تک لیکن نہ وہاں پر مثلا صفے بن رہی ہیں نہ ہمارا مقام ایک ہے اچھا لوگوں نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ امام اسلام آباد میں کھڑا ہوا ہے اور میں کراچی میں ہو تو میں تو پھر امام کے پیچھے آگیا تو اس صورت میں پھر مطلب اب شیوی صورت کیسے پیدا کریں گے میں تو بھی ارس کیا کہ جب قرآن نے کہا فرجالن اور رکبانہ تو کچھ بھی پاکی نہیں رہا خود حضور اپنے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نفل نمازیں کیسے پڑھتے تھے یعنی ایک مرتبہ انٹنی پر بیٹھے بیٹھے قبلہ رکھو کے نماز کی نیت کر لی اس کے بجے در انٹنی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے سوچنے کا یعنی اس میں جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنے قریب رہ سکتے ہیں تو اس میں دیکھئے کہ آن لائن کا مطلب کیا تھا یعنی آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ نے اپنی سکرین سامنے کھول لی ہے اس میں آپ امام کی تمام حرکات دیکھ رہے ہیں اور ایک ذہنی لحاظ سے امام آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ امامت بھی کر رہا ہے تو یہ احساس موجود رہا اب باقی ظاہر ہے کہ میں اس کو اسلام آباد سے آپ کے گھر دوری نہ سکتا میرے بس میں نہیں ہے لیکن اصول وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اور ہر جگہ ایسا ہی کرنا چاہیے میرے نزدیک اس میں چونکہ لوگوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہم کہ اگر اجتحاد کا موقع آیا ہے عبادات جیسی چیز کے بارے میں ہے اور عبادات کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے اس میں ہم جتنا قریب رہ سکتے ہیں اس کی کوشش کریں گے اس کی بڑی نفیس مثالیں موجود ہیں یعنی کیا کرنا ہے کس موقع پر کیا کرنا ہے تو حضور نے بھی جو بعض غیر معمولی اجتحادات کیے ہیں ان کے اندر اتر کر آپ دیکھیں تو کیسے آپ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں آپ مثال کے طور پر دیکھیں جو سب سے بڑا معاملہ آپ نے کیا ہے وہ قربانی کا ہے سب سے بڑا معاملہ اصول میں کہاں سے بات چلی ہے اصول میں یہاں سے بات چلی ہے کہ اللہ تعالی نے جو عبادات مقرد کی ہیں ان میں پرستش کی عبادت نماز ہے اطاعت کی عبادت روزہ ہے اور نظر کی عبادت حج ہے یعنی حج گویا اس بات کی تمثیل ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کرنے کے لیے لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں شیطان کے خلاف جنگ میں میں رحمان کی طرف کھڑا ہو گیا ہوں اور رحمان نے مجھے بلایا ہے اور میں شیطان کے سر پر کنکر برسانے کے لیے لبیک اللہ ہماری لبیک کہتے ہوئے آگے ہوں یہ تمثیل ہے تاریخ حج ظاہر ہے سب سے بڑی عبادت ہے حج کے لیے آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے آپ نے جانا ہے آپ کو سفر خرچ چاہیے آپ کی صحت چاہیے یہ سب چیزیں چاہیے ہر آدمی ہر سال تو نہیں آسکتا تو پہلی چیز تو یہ کی گئی کہ زندگی میں ایک مرتبہ لازم کر دیا گیا اس کے سوا اگر آپ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں اب اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں کیا کیا یہ کیا کہ جو لوگ اس خاص موقع پر نہیں آسکتے پانچ دن کی مشکت نہیں اٹھا سکتے سفر خرچ ان کے لیے اس موقع پر مشکل ہے بڑا حجوم ہوگا ہو سکتا ہے عمر کے تقاضے سے یا کسی اور تقاضے سے اس کی مشکت نہ اٹھا سکیں تو اس کے قائم مقام کے طور پر ایک حج اسغر پیدا کر دیا وہاں کیا ہے اب آپ وہاں کہیں گے کہ شیطان کو کنکر تمہارے ہی نہیں کہیں گے نا منا میں تو گئی ہی نہیں ہے عمرے میں کچھ بھی نہیں کرتے نا لیکن وہ حج اسغر ہے ایسے ہی کہا ہے نا قرآن نے خود قرآن نے بتایا ہے کہ حج حج اکبر ہے اور یہ حج اسغر ہے یعنی گویا حج ہی جب آپ کو استطاعت نہیں ہوتی کرنے کی تو اس کے قائم مقام کی حصیت عمرہ اختیار کر لیں اور اس پر ظاہر ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ اگر آپ حج کی استطاعت نہیں رکھتے عمرہ کر لیں اب ہر آدمی عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتا تو کیا وہ نظر کی عبادت سے محروم رہ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عماء سے اس کے لیے دست الحج کو ایک عبادت مقرر کر دی تو اب اس میں کیا کیا آپ نے اس میں چند چیزیں اٹھا لی یعنی قربانی اٹھا لی تکبیریں اٹھا لی جو آپ منا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بتا دیا کہ جیسے احرام میں تم ناخن نہیں کٹتے بال نہیں تراشتے یہ احتمام کر یہ کر دیا نا اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی جانور خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو فرمایا کہ وہ پہلا کام کر لو یہی پوری قربانی ہے تو یہ کیا کیا آپ نے یہ بالکل دیکھئے کہ ایک اصل کو سامنے رکھ کر آپ نیچے آتے چلے گئے تو اب آپ اس پر گفتو یہ کریں کہ یہ تو بالکل حج کے قائم مقام ہے نظر کی عبادت ہے یعنی جو لوگ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے وہ ہر سال یہ کرتے ہیں عبادت ان کی وہی عبادت ہو جاتی ہے جو انہوں نے حج میں جا کے کرنی ہے اسی کے قائم مقام ہے لیکن کوئی آدمی یہاں فقیع الاسر سوال اٹھانا شروع کر دے کہ اس میں تو بیت اللہ کا تواب بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا کیسے کہتے رسول اللہ تمام ہوئے اس کو چھوڑے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے حج کے لیے حرام باندھا گھر سے نکل کھڑے ہوئے حالات ایک جیسے نہیں رہتے ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ آگے راستہ ہی بند ہو گئے جیسے حضور کے لیے بند ہو گئے یہ معلوم ہے نا کہ حدیبیہ کے موقع پر قریش نے اجازت نہیں دی جانے کی تو اس موقع پر کیا فرمایا جو جانور ساتھ لائے اور قربانی کر دو حج ہو گیا مجھے بتائیں کیسے ہو گیا نہ حرم میں پہنچے نہ کچھ اس لیے یہ ہے اصل میں دین کا فہم دین کی وسیرت کہ اس میں کیسے چیزیں اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ آتی ہیں اور کس طرح کم تر صورتوں کو پہلے اختیار کیا جاتا ہے یہ بات کہ اب کچھ بھی کرنے قابل نہیں رہے یعنی ایک آدمی بیمار ہے اٹھ بھی نہیں سکتا رکو بھی نہیں کر سکتا سجدہ بھی نہیں کر سکتا یہی کہیں گے نا کہ اشاروں سے پڑھ لو تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آجائے کہ اشاروں سے بھی نہ پڑھ سکتا ہو ایسا ہو سکتا نا تو کیا کہیں گے آپ کہ دل میں تسبیحات کرتے رہو یہی کہیں گے نا اس کے سوا کیا کہیں گے تو یہ اصول یہ ہیں ان کو سامنے رکھ کر اجتہات کرنا چاہیے تو اجتہات کے معاملے میں لوگوں کو تربیت دینی چاہیے نہ یہ لوگوں کو فارق کر دینے کا نام ہے اور نہ نہ اس میں کوئی غیر معمولی مشکت کے باوجود اسرار کرنا چاہیے اگر یہ صورت پیدا ہوئی جیسے کہ بعد میں لوگوں نے مانا مجھے یہ بتائیں کہ پھر صفے کہاں رہیں پھر چھے چھے فٹ کے فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے نا یہ سب ہو گیا حرم میں بھی آپ کو پابندی لگانی پڑی ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہے کہ حجرِ اسود کا استیلام بھی یعنی آپ جا کر بوسا دیں ختم کر دیا گیا ابھی حال میں پھر اجازت دی ہے تو یہ سب کیا ہوا ہے یہ وہی کچھ ہوا ہے جو میں نے ارز کیا اس پر کیا مختلف چیز یعنی آپ صاحب بڑی اہم بات آپ سے ہوئی گفتگو اچھا یہ خاتمہ کرتے ہیں سوچنے سمجھنے کے بڑا سمان ہے اس میں لیکن جس تک آپ نے مثلا رائے دی تھی بڑا توفان اٹھا تو ایک بڑے لطائف بھی سامنے آئے تو ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں آن لین اگر نماز پڑھ رہا ہوں بڑی چلی جائے تو پھر غاندی صاحب کی فقہ کے مطابق کیا ہوگا میرے امام تو غائب ہو گیا یہ وہی جواب بھی ہوتا ہے بارہا مجھے اس کا تجربہ پیش آئے عید کی نماز میں جمعہ کی نماز میں بڑے اجتماع میں بڑی چلی گئی کیا ہوتا ہے اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آواز پہنچائی جا سکتی ہے مکبر پہنچا دیں گے اگر نہیں پہنچائی جا سکتی تو آپ اللہ حکبر کہے کے اپنی نماز مکمل کریں گے ایسے حادثے پیش آئے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا آپ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ امام صاحب سجدے میں یہ اٹھ گئے ہیں بھئی نماز پوری کی جاتی ہے اور پھر سلام پھر دی جاتی ہے تو یہ تو معمولی اکل کی باتیں ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری اکل بعض اوقات کوئی زیادہ ہی پروپر سنس میں بدل جاتی ہے اور معمولی اکل کی باتیں نہیں سمجھنی مشکل ہو جائے ملکل صحیح اہم بات ہے غاملی صاحب سے ہم نے گفتگو کی رساطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشتہات فرمائے ہیں ان کی پیچھے کیا اصول ہیں اور ایک دین کے عالم کے لیے ایک فقیع کے لیے کیا اس میں روشنی سامنے آتی ہے چاہنے اطلاقی مسالمی اس پیشے نظر رکھیں انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے وقت میں آپ پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ہم سبتہ کے بہت پہ شکریہ